بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش حمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ایزی کوکنگ میں آج ہم بنا رہے ہیں روٹی کے نوڈلز تو اس کے لئے مجھے چاہیے ہری مرچیں، ہرادنیا، ٹماتر، بنگو بی، گی، گاجر، نمک اور لیمن جوس اور یہ روٹی تو چلیے پھر سب سے پہلے ہم روٹی کے نوڈلز بنا لیتے ہیں روٹی کے نوڈلز ہمیں کچھ اس طرح سے بنانے ہیں آپ نے بلکل باریک پتلے پتلے نوڈلز بنانے ہیں آپ کی اگر روٹی بچ جائے تو آپ اسے بلکل ضائع مت کریں آپ اس کے نوڈل بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے آپ بنائیں روٹی کو آپ نے اس طرح نوڈل کی شکل میں کاٹ لینا ہے ابھی ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس طرح مکسی میں پیسیں گے ان مسالوں کو مرچ یہ تین چیزیں ہم مکسی میں پیسیں گے پین میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس میں گی ڈالوں گی گی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں روٹی کے نوڈل ڈال لیں گے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی اور آسانی سے ملے یہ نوڈل ہمارے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پریٹ میں نکالتے ہیں اس کو پریٹ میں کزیبا ٹی ڈال master تو پریٹ میں کازے ہی گی والی اب ہم اسی گی میں یہ بنگو بھی اور یہ گاجہ فرائی کریں گے ان کو بھی ہلکا سفرائی کرنا ہے یہ بھی فرائی ہو گیا ہے اب جو ہم نے مسالہ پیسا تھا ہرادنیا، ٹیماٹر اور ہری مرچیں یہ مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نمک ڈال دیں گے نمک ہم ٹیس کے مطابق ڈالیں گے اب میں اس میں یہ مسالے ڈال رہی ہوں زیرا، کالی مرچیں اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہیں یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو نہیں بھی ڈال سکتے اب جو میں نے نوڈل فرائی کیے تھے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ملتا ہم ٹیسی اب جو میں نے سکتے اس کے ساتھ ڈال دیتی جو میں نے سکتے کیسے تک جو میں نے سکتے بھی تک جو میں نے سکتے جو میں نے سکتے جو میں نے سکتے لیمین جوز اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اب بھی سگر میں ٹرائی کریں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت مزے دیتے ہیں ہمارے روٹی کے نوڈل تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ اب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ